الحمد للہ رب العالمين والآقبت دل متقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه وآصحابه اجمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فليفرحو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑی محبت نال اچھی والنا سارے درود و سلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ اچھی پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةَ لِلَا عَالَمِينَ اجدی اے پیاری محفل ملادی محفل ہے بڑی مہربانی اجڑے بچے گلنگا رہے ہیں انہوں در رکھو کوئی ساتھی کسے دی گلدی آواز نہ آئے کسے دی گفتگو نہیں بلکہ میں سرکار در ذکر کر رہے ہیں سواستے اس تو ود کے ذکر ہورکیڑ ہے میں تیرے نام دیاں دے ماں صدا ماں یا رسول اللہ میں تیرے نام دیاں دے ماں صدا ماں یا رسول اللہ یہ محسوس نہ کرو تو یا رسول اللہ سارے آکھوں میں فلت زوگ پیدا ہو جائے میں نات پڑھنی آئے میں تو انہوں بیان سنونا ہے میں تیرے نام دیاں دے ماں صدا ماں یا رسول اللہ میں محوگن آرتے کرنا اتا ہاں یا رسول اللہ اور قدیتے لنگد لنگد چاہت پا جاؤ میرے گردی میں ہر بھیلے میں ہر بھیلے کرانے ہر تجاہاں یا رسول اللہ اور قدیتے آوگے آتا ہاں تسی مسکین دے گردی قدیتے آوگے آتا ہاں تسی مسکین دے گردی میں ایسے آس میں ایسے آس تے کرنوں سجاہاں یا رسول اللہ میں ایسے آس میں ایسے آس تے کرنوں سجاہاں یا رسول اللہ میں اوگاں رتے کرنا اتا ہاں یا رسول اللہ شہنشاہاں تیرے لائک تے نہیں کلی نہ مانے دی شہن شاہاں تیرے لائک تے نہیں کلی نہ مانے دی برج آجا میں برج آجا میں تے میں خوشیہ منامہ یا رسول اللہ جے آجا میں تے میں خوشیہ منامہ یا رسول اللہ میں منگتا اور کچھ بھی نہیں میرے لے کا دے بچ لکھ دے میں منگتا اور کچھ بھی نہیں میرے لے کا دے بچ لکھ دے مدینے والی آٹھنڈیا 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 اور تیری سبتی حاضری قبول فرمائیں جنہا دوستانے پینڈے بچوں اجدیس محفل واسطے کوئی بھی تاون کی تایں محبتنا گشیت لیائیں ارد گرت ودشیب لیائیں اللہ انہسار یا ندوان جہانہ دیا خوشیہ منامہ اچھا میں دیکھ رہا ماشاء اللہ مجمع تے بہتے لیکن او زوق نہیں ہے تھوڑے جہاں زوگ پیدا کرو زوگ تو مراد یہ ہے کہ میری زبان چو اللہ دا قرآن سنو میری آقا دا فرمان سنو کوئی ہور گل سنو دیکھ یہ اکھنا ہے ایک وری سارے ہی اکھوں کی اکھنا ہے اصل پرابل میں بڑھ گی میرے تو پہلے نقی بھی تھکا دیں 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 تو آڑوں سبان اللہ کہا کہا کے نقی بھی تو آڑی جب کٹ جھڑ دیں دیں میں کی کون ہے تو آڑے کو میں تو بار بار نہیں آکھنا پی آکھو سبان اللہ تو آڑی طبیعت مننے موڈ بن جائے تو پھر سبان اللہ آکھنا ہے کہا ری صاحب یہ محسوس تے نہیں کر دیں کیونکہ میں بورے والے جلسے تے گیا تو تھے شاہ صاحب صاحب بڑے محبت والے اللہ انہوں نے درجے بلند کرے مثال کر گئے نے وہ منہوں کہنے لگے انہوں آکھوں پی کہو سبان اللہ یہ محسوس کر دیں تجھ تے نہیں کر دیں جڑے جڑے نہیں کر دیں اچھی آکھوں پہ سبان اللہ آئی نیواز نا سبان اللہ آکھو گے نا تو پھر محفل کے اندر مزا زیادہ آئے گا باقی کاری صاحب نے میں نے بلایا میں تقریر کاری جانی جڑی میں کرنیوں کر کے جانی پا میں کوئی سبان اللہ نہ آکھو میں تقریر جانی لیکن درہ سبان اللہ ملکے آکھو گے سیانے میں آکھنگے سارے آکھنگے تو پھر ادھا فیدائے ہوئے گا کہ محفل کے اندر زوق پیدا ہوئے گا تو ویسے بھی سبان اللہ کو کاتے ہڑا سودانی ایک وری سبان اللہ کہو تے دے ویچ نو عرف نے نبو نیکی علم کی آئے گا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ایک وری سبان اللہ کہی دے اللہ او دے نا دا جنن دے اندر ایک خجور دا درخت لگ دے ایک وری سبان اللہ کیے دے ایک درخت لگ دا ہے کہ اج جدو ملاد دی محفل چھوٹکے جاؤ کم کم ساڑے ساد یا دے نا دے پورے پورے باگ جنن چونے چاہیے کاتے دس ہوتا ہے ایک دنیا نہیں پی ماجنے بیری لائی ساجہ بیر چار کے لے گیا ایک جی دے نا درخت لگا ہوئے گا پھر وہ باہر رہے گا اوہی دے جنن دی جائے گا آج دی محفل دے اندر جو کوئی سے میں بیان کرنا ہے میری عادت بھی یہ ہوئی یہ طبیعت بھی ہوئی یہ انداز بھی میرا ہے یہ قیانوں پسند آنڈا ہے یہ کسی نے ناوی پسند آنڈا ہے مادرت میں آج دی محفل دے جو بیان کرنا ہے خلاصہ پہلے داز دینا دو لفظات میں آج دی محفل دو فیدہ اٹھانے ہیں بیانے کرنا ہے کہ اسی ملاد کیوں منانے ہیں دو جی گل اید دلائل کینے اید شریح اسیت کی ہے تیتیشتہ ایک ملاد منان والے نو فیدہ کی ہوئے گا اب میری تقریر دے اتن جوزنے بس اس سے تو میری تقریر دے ملاد کیوں منانے ہیں اید دلائل کینے ملاد منان والے نو فیدہ کی ہوئے گا آج سونسی ملاد کیوں منانے ہیں اللہ کریم نے شاہد رمایا فرمایا فرمایا قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فا بے زعالے کا فل یفرحو فرمایا حبیب پیارے انہا لوکا نو فرما دےو اے لوکو جگو میں اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے اللہ دی رحمت ملے دو چیزیں گل ہوئی ہیں اللہ دی رحمت ملے خوشیاں کرے فا بے زعالے کا فل یفرحو چاہید ہے کہ اس لئے انہوں کے خوشی کی تھی جائے اوہ خیرم مما یجمعو اے اوہ دن انہوں بہتر ہے جو کچھ تسی جمع کر دیو پا ہمیں مال جمع کر دیو پا ہمیں آمال جمع کر دیو اے اوہ دن انہوں بہتر ہے کہ خوشی کی تھی جائے اچھا جدوں سی عیت پڑی سوال پیدا ہو جائے اللہ فرمایا جدوں بھی فضل ملے انہوں خوشی کرو جد رحمت ملے انہوں خوشی کرو تے قرآن کو کچھ لئیے اللہ دے فضل تے بڑھے نے سب تو وڈہ فضل کیڑا ہے عام فضل ملے تے خوشی کرنی چاہید ہے سب تو وڈہ فضل ملے پھر تے جشن کرنا چاہید ہے نا اے قرآن دے سب تو وڈہ فضل کیڑا ہے اللہ دے قرآن بیانگرد ہے فرمایا یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نظیرا و دائیاً الاللہ بیزنی و سراجم نیرا و بشر المومنین بے انہ لا ہم من اللہ فضلاں کبیرا اے غیب دیاں خبران دین والے معقوب اصلا تے نوں حاضر بڑھا کے پیجے آ تے نوں خوش خبریاں دین والا بڑھا کے پیجے آ تے نوں اللہ کو لنڈران والا بڑھا کے پیجے آ تینوں چمکان والا آتا پڑھا کے بے دیا سوڑیا تیرا شاہر بڑھ کے ہونہ تیرا مبشر بڑھ کے ہونہ تیرا نظیر بڑھ کے ہونہ تیرا دائیے اللہ کے سراج منہیر بڑھ کے ہونہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَدْلًا کَبِیرًا سوڑیا تیرا انہا شانہ نال تشریف لیا ہونہ اے اللہ دا فضلِ کبیر ہے کہ جدو عام فضل ملے وہ دو خوشی کرو کہ جدو فضلِ کبیر ملے وہ دو فجرشن کرنا چاہیے دیں اچھا پھر اللہ فرمایا جدو رحمت ملے تو خوشی کرو اللہ دی رحمتہ بھی کہیں نہیں پر سب تو وڈی رحمت کے لیے ہیں اے بھی قرآن نو پوچھو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْلَعَالَمِينَ فرمایا مرادِ غریبوں کی برلانے والے قرآن نے فرمایا جدو فضل ملے ادھوں خوشی کرو جدو رحمت ملے ادھوں خوشی کرو یہاں چھوٹے آرامنا بیٹھو قرآن نے آکیا جدو فضل ملے تو خوشی کرو رحمت ملے خوشی کرو قرآن نے دستیر سب تو وردہ فضل بھی اللہ دا محبوب ہے رحمت کائنات بھی میرا کملی وعدہ کا ہے پھر بات قابل گوھرے کہ لوگ کی سوال کر دیں اتراز کر دیں کیونکہ اتراز دی دنیا ہے ہر گلتے اتراز ہر گلتے سوال میں کافی عرصہ ہو گئے ستیانے ایک چاری چاکتے ہوتھے میں گیا پروگرام تھے جدو میں اے ہوئی تقریر کیتی نا آج تو چھ سات سال پہلے تو اے ہوئی موضوع میں بیان کر رہے ہیں تو ایک بندہ اٹھا پہ مولوی صاحب سی چندگی پھلے مولی عمر فروغ کو دھنا میں نے کہنا لگا جی ایت اسی جڑی تفسیر بیان کیتی ہے نہیں غلط ہے میں کہا کیوں انہیں فلان تفسیرچ لکھے ہیں فلان تفسیرچ لکھے ہیں فلان تفسیرچ لکھے تھے فضل تو مراد قرآن رحمت تو مراد اسلام تسی فضل تو مراد بھی نبی پاک دی ذات لے لی رحمت تو مراد بھی نبی پاک دی ذات لے لی یہ تسی تعریف کیتی میں کہاں تعریف نہیں کیتی جڑے لوگ قرآن دی تفسیر نوں پڑھ دے پڑھان دے نے جڑے مفسر نہیں انہوں پچھو او کہنے نے قرآن دی سب تو بہترین تفسیر خود قرآن ہیں قرآن دی پہلے درجہ دی تفسیر کے لی جڑی قرآن نال کیتی جائے میں دی قرآن دی تفسیر قرآن نال کیتی اپنے قرآن دی کیتے کچھ نہیں پر میں کہاں اسی کسی دا دل نہیں توڑ دے چل تو تفسیر بیان کر اسی ہو بھی مان لینے اسی کا دوجہ کہنے لگا دیکھو قرآن تو فضل تو مراد قرآن ہے رحمت و مراد اسلام ہے میں کہاں ایدہ مطلب فیرے ہویا پھر کیا ایدہ مطلب اے بیان کریے کہ جدو قرآن ملے ادھوں خوشی کرو جدو اسلام ملے ادھوں خوشی کرو بلکل بلکل میں لوکاوال میں کہاں لوکاوالو جی مہت لامامور فرق صاحب کٹھے ہو گئے میں کہاں اس گلتے سے متفق ہو گئے کہ اس آیدہ ترجمہ یہ ہے کہ جدو قرآن ملے ادھوں خوشی کرو جدو اسلام ملے ادھوں خوشی کرو کہاں دا بلکل بلکل میں کہاں پھر ایک کچھوٹے سوال دا میرا بھی جواب دیو اے دہ کے مطلب فیرے ہویا جدو قرآن ملے ادھوں خوشی کرو جدو اسلام ملے ادھوں خوشی کرو میں لوئنہ داستے قرآن کی تھو ملے اسلام کی ت plots ملے لائے قرآن ملے خوشی کیتی جا سکتی اسلام ملے کرنا چاہید ہے پھر سوال پیدا ہندے چلو ٹھیک ہے تو اسی خوشی کر لی کر بھائکے کر لیا کرو تو اسی تیر لیٹا ملائی آنے مسجد میں باہر آیا نا تو چوک دے بیچ بھی لیٹا لگیا نے کہ کاری صاحب نے انہا اچھا انتظام تے پروگرام تے ماشاءاللہ انہا مجمع پندہ دے اندر بہت انہا مجمع نہیں ہندہ عام طور پہ تو انہا مجمع تے ایک کرنی کیڑی لوڑ سی کار بھائکے تو اسی خوش ہوندے رہندے تو انہوں کسی نے روکے ہے میں کہا گلت ہے ٹھیک ہے جیتے کلی خوشی کرنی ہوندی نا وہ دے کار بھائکے بھی ہو سکتی سی اسی کلی خوشی نہیں کر دیں اسی کچھ اور بھی کر دیں قرآن نے کچھ اور بھی آکھ ہے اللہ فرمایا 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 جدو اللہ دی نعمت ملے عوضہ چرچہ کریا کرو یار خوشی تے بندہ کر بھائکے کلہ بھی کر سکتا ہے پھر چرچہ تے کلہ نہیں کر سکتا چرچہ کا نواز سے لوکانوں کٹھیاں کرنا ضروری لوکان دا جمع ہونا ضروری انہوں نے سامنے حدہ سا یو حدیث و تحبیشن او یارا یہاں دھر چرچہ ہوئے گئی تا آمنے سامنے بندے ہونگے ورنہ چرچہ نہیں ہو سکتا تحبیش سے نعمت نہیں ہو سکتی اللہ فرمایا اللہ فرمایا فرمایا فرما بھی نعمت ربی کا فاعدیش او جدو میری نعمت ملے انہوں نے حکم دیتا ہے اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر عزیزی اس یادی تفسیر اٹھا کے بیک ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا کی کا دیسان رہاتی تا حجت پڑے دیسان تا سویری اٹھ کے لوکانوں دا حضرت پھر دیسان کہ نہیں اجراتی میں انہیں نفل پڑے اینہ درود پڑے اینہ ذکر کی تا انہیں تلاوت کی تی ایک بندہ کہنے لگا جی اے تے پھر ریاکاری نہیں بڑھ دی او یار چھوٹے ہو تسی جان چھڑ دیو کی کرنڈے ہو چھپ نہیں کر سکتے دو منٹ چھپ کر دیو میرے بالنے کا کوئی سیانہ بندہ جو جائے نا تسی بٹھایا بھی مہمانے خصوصی بنا کے اگیا ہے تے پھر انہیں سٹیج دے کول جتوں بول دینے نا تو ڈریکٹ آواز میرے تا کہوں دی تو انہوں ہی پتا ہے تقریر کرنوالے تک گلان دی واز آوے تو وہ ڈسٹر بندہ ہے تے لیکنے بچے نے انہوں نے سمجھ نہیں کہ تقریر کرنوالا کیسہ آل چندہ ہے تو برحال توجہ فرماؤں گزارشیں کر رہے تھا اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ جَدُوْ اللَّا دِی نِعْمَتْ مِلَے اُدَا چَرْشَا کرو اے نی دستیا کےڑی نعمت کدہ دی نعمت وڈی کے چھوٹی اے نی دستیا کے سکیٹا کری دی نعمت فرمائے جدوں ہی تو انہوں کو اللہ دی نعمت ملے اُدَا چَرْشَا کرو اللہ دی نعمت ہے ان کی نیا کو اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللہ فرما دا جے تُسی میریا نعمتہ نوں گرنا چاہو گر نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے اللہ دیا نعمتہ بے شمار نے اُدْا فرمایا وَأَمَّا بِنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اے اللہ دی نعمت ملے تے ہو دہ چَرْشَا کریا کرو انہیں یارہ جرہ گھوٹے کردہ جا محبت دنال سندا جا اللہ فرما دا میریا نعمتہ دہ چَرْشَا کرو اللہ نوں کیڑی ضرورتیں نعمتہ دہ چَرْشَا کرو دی پہ دوسرا جنہوں اللہ فرما دا میریا نعمتہ دہ چَرْشَا کرو تے سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے میرے نبی تو بڑی نعمت بھی کوئی ہے جن میرے نبی نے دنیا جو نہ ہونا ہندہ کائنات بندی جتو بندی نہیں سی تے ملنا پہ گا جنہا سار یا نعمتہ دی جانتے اس رہن دے نانا جی نے سار یا نعمتہ دی جانتے تیرہ تے میرا اللہ جی پال نبی ہے ہونے درہ سمجھو اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نوں کیڑی ضرورت سی اپنی نعمتہ دے چَرْشَا کرو خدا نہ خواستہ انہوں کوئی بھی نہ مننے پھر بھی او دی شانچ ایک ذرے دا کاٹا نہیں ساری کائنات انہوں رب مننے لگ پہ او دی شانچ ایک ذرہ ود نہیں سکتا نہ ود سکتا ہے نہ کٹ سکتا ہے او تو اڑا محتاج ہی نہیں تسی محتاج ہو اے گھر ٹھیک ہے کہ نہیں اے سانو ضرورت ہوں لی اپنی مشہوری قرآن دی اسی کہنے چرچہ کرو ساڑھی مشہوری ہو جائے آج کئی لوگ کی شادی کر دیں نا اجتماعی شادیاں کر دیں نا بیوہ جتیمہ بچیاں دی او بڑیاں تصویران بنا ہم بنا آکے دیں خبار جو فوٹو ہوں دین دیں نا او کہن دیں نا جی اسی انہیں بیوہ انہیں جتیم بچیاں دیں شادی کی تھی میں کہہ دیں نا کریا کرو جی تو انہیں کہ تصویریں ہی دینی ہیں انہیں عدیزتیں نفسی مجرور کرنی ہے تو کی فیدہ ہویا شادی کاننے جی اللہ واسطہ کرنی ہے تو چپ کیتے ہی بھی کر سکتے ہو اللہ تو وہ ایک دیں نا اگیا کہن دیں انہیں سی نیکی کر دریاں میں ڈال ہونو تے فرماورہ بدلنا پائے گا نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہونتے سی نیکی کر کے فیس بک اگے دو بندے لڑ دیں انہیں سی نا تو ایک چھڑا ہوں دا ہوں دا ہوں دا دو لڑ دے ہوں دے ایک تصویر بنا رہا ہوں دا ہوں تو ساڑا حالیں بن گئے تو میرے دوستہ گوھر کر دے جانا سانوں تو ضرورت ہی چرچہ کران دی اللہ ہم کے لئے ضرورت ہے اللہ نے تو کوئی ضرورت نہیں پھر اللہ نے کیوں فرمایا میری نیمتاں دا چرچہ کر رہا کرو جو منو سمجھا دی میں عرض کرنا کاری صاحب کو لو پڑھ دینے بچے انہاں بچے ہیں دا امتحان لیا ایک بچے نے بلکل صحیح سبک سنایا سو فیصد ایک غلطی نہیں آئی کاری صاحب بڑے خوش ہو گئے خوش ہو کے انہوں موبیل دیتا فرمایا بیٹا تیرا انہاں انہیں موبیل لے لیا لے کے تو ٹڑیا جانتا ہے اپنے کاروان جڑا راج ٹکر دا ہے نا تو وہ پوچھ دے کہ نجیم موبیل کنے دیتا ہے کاری صاحب نہیں دیتا ہے کیوں دیتا ہے میں سبک سنایاتا ہے بلکل صحیح سنایا کاری صاحب نے خوش ہو کے منہوں انعام دیتا ہے اچھا جی ایک نوں دا سر دو نوں دا سر داس نوں دا سر پجاہ نوں دس سو انہوں دا سر کہ هر پوچھے کہ ہر والے پوچھے کیوں نے کہا جی موبیل ہے کاری صاحب نے منہ انعام دیتا ہے میں سبک سئیہ سنایا ہوں کاری صاحب پتہ لگے گا کہ میرے انعام دا چرچہ کردہ فیدہ سے خوش ہونگے کہ نراض ہونگے اچھی بولو کہ خوش کیوں ہونگے اس وقت سے خوش ہونگے کہ میرے دتے ہوئی انام دا ایک چرچہ کر رہے ہیں تاں کر رہے ہیں انہوں میرے دتے ہوئی انام دے قدرے قدرے تے چرچہ کر رہے ہیں نا تے کاری صاحب پھر خوش ہونگے کہ نراض خوش ہونگے تے جے کاری صاحب خوش ہوگے ہو سکتا ایک انام خوش وہ کے گھور دے چھٹے انعام نام ہی دیں تھے کم کم شاباش دے انگیہی viver اچھا اللہ نے سان مغ tots تک بہت بڑا انعام دیتا ہے بغیر قیمت تو دیتا ہے انعام کے رہے ہم اپنا محبوب دے چھٹے اللہ نے سانوں اپنا محبوب دے چھٹے بغیر قیمت تو دیتا ہے تسی ہو دے والدی قیمت نہیں دے سکتے اوڈی نالینے پاک دے خاک دے قیمت نہیں دے سکتے بغیر دین تو دیتا ہے قربان جوان اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دے چھڑیا کہ ہون جد جدہ بندہ چرچہ کرے گا اس محبوب دا ہون دست ہوتے صحیح اللہ خوش ہوئے گا کہ نراض ہوئے گا اللہ خوش ہوئے گا اور اللہ خوش ہو کے اس انام چرچہ کرنے والے نو ہو سکتا ایک انام اور دے چھڑے پہلے انام اے دیتا اپنا محبوب دیتا کہ دوجہ انام اے دے چھڑے کہ اپنے محبوب دے قدمہ جو قیامت والدن جگہ دے چھڑے اے گھر ٹھیک ہے کہ نہیں چرچہ کرنے تھا اے فیدہ لوگ کے اندرے چلو ٹھیک ہے تو اسی چرچہ کر لیا کرو پر آج انہیں تو اسی لیٹا لون دیو چندیاں لون دیو چندے لون دیو اے دے لونڈے کے لیوڑی گئے دے فضور خرچی تو ادن المبذرین اکانو اخوان الشیعاتین تو اڈیتے میں لگ دا نیندہ غلبہ ہو رہے ہیں تو کوئی نہیں اسی بھی رات جاگنے توسی بھی جاگنہ میں نے پتا ہے تو تھوڑا جب میر بانی کر کے نال نال چلنا کیونکہ جب توسی سواؤں گے تو میرا گلے دا کم ہو جانا تو جو فرماؤ تو گزارش ہے کر رہی ہے ساں کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے نبی پاک علیہ السلام دے آمد تے لوکیان دے اے چندیاں کے لون دیو چندے کے لون دیو اے تے کپڑا ضائع کر دیو زیاہ کر دیو کپڑے دا تے ان المبسرین اکام خوان شیعاتین میں کیا اے نبی پاک دی آمد تے چندے لائیے بینر لائیے کپڑا خرچ ہو گیا اے تے بانگی فضور گھٹی تے کعبہ شریف جڑا ہے خانہ کعبہ شریف او دے اٹھے جڑا سی غلاق ہونے ہیں او دے بارے کی خیالے ہیں اے گل بڑھے تے آنا سوڑنا اے نہیں تو اتوں دی لنگ جائے گی اگر تسی توجہ نہ دیتی خانہ کعبہ شریف جڑا گلاب پندہ اللہ رسول نے فرمایا کہ ایڈا مہنگا پہ دو کروڑ ڈالر لگ دینے ہوتے ہیں ہر سال ہونتے زیادہ لگ دیں انہیں مگی آئی ہو گئی ہے سن دوزار چودان دی رپورٹ میں اپنی ڈیریچ لکھی سی انہیں لکھیا اینا سونا پہ آئینا چاندی لگی اینا ریشن لگ گئے تو دو کروڑ ریال دو کروڑ ریال خرچہ آیا کہ میں پوچھنا اے کوئی ضروری ہے دو کروڑ ریال ہی خرچہ کرنا ساتھے کپڑے نہ بھی پردہ پہ ہی سکتا ہے گلاب پہ سکتا ہے کہ نہیں لیکن ایڈا مہیں گا کیوں انہیں دسو اے فضول خرچی ہے کہ نہیں کہنے نہیں جی دیکھو بیت اللہ شریف کعبت اللہ ہے اور اسی بھی کہنے اسی دے مخالف نہیں اسی کہنے ہاں مولوی جڑے ملاد ملاد خرچے ہوں کہنے نا اے فضول خرچی ہے کہ وہ جمعہ بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اے اینے دا خانے کعبے دا گلاب پہ دو کروڑ ریال دو کروڑ ڈالر خرچ ہویا ہوتے تھے دو کروڑ ڈالر خرچ ہو گیا اینا بہترین اینا خرچہ تھے پورا سال وہ بندہ ریندہ ہے پھر بندہ ہے کہ میں پوچھنا ہوتے وہ فضول خرچی نہیں کہنے نہیں وہ تو کعبت اللہ ہے میں کہہ بس ایک ہوئی گل میں کرنا چاہنا وہ جے کعبت اللہ تے خرچہ کیتا جائے وہ فضول خرچی نہیں بڑھ گا حبیب اللہ تا کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی کی میں بڑھ گا نعرہِ تقدیم نعرہِ رسال نعرہِ تحقیب نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ جشنہید ملاد النبی آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ علماءِ آل سنت اور جے اوہ فضول خرچی نہیں جے کعبت اللہ تے بیت اللہ تے کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی نہیں حبیب اللہ تے کیتا ہویا خرچہ فضول خرچی کی میں بڑھ گیا آجا پھر تمہیں جو فرماؤں لوگ کہنے دینے جی اچھا ڈگیت ہوئے پھر تحقیق محقق اٹھ دینے ایک کندھا نہیں بریلیوں چلے نہیں دوجہ کندھا نہیں فیصلہ بادوں چلے نہیں میری مہدسی آزم پاکستان رحمت اللہ رہا تھا تھی جا کندھا نہیں ایک کراچیوں چلے نہیں دھاوت اسلامی نے چلائے اے محقق کی انیاج گل دے ناکہ کملیا اے تیری تحقیق بڑی کچھی ہے آہ آسی داس دیں چندھے کتھوں آئے آسی داس دیں اے آسی نہیں چلائے مہدسی آزم پاکستان نے نہیں چلائے مولانا علیہ السکادری صاحب نے نہیں چلائے اور اے میرے تاجدار بریلی نے نہیں چلائے اے آئے کتھوں اے سی داس دیں کولو نے کہندہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دی خصائص کبرہ شریف پہ پڑھنا عوضہ بچ بھی موجود مدارج نبوت شیخ عبدالعق عبدالدہ دیلویلی اٹھا کے ویکھل ہے علامہ ابن جوزی دی مولد العروس اٹھا کے ویکھل ہے یارہ اس دینال نال حجت اللہ اللہ العالمین اٹھا کے ویکھل ہے زرکانی شریف اٹھا کے ویکھل ہے الموحب الدنیا اٹھا کے ویکھل ہے مارج النبوت اٹھا کے ویکھل ہے شواہد النبوت اٹھا کے ویکھل ہے نواب صدیق اسل کا مپالی دی شمامت علم بریہ اٹھا کے ویکھل ہے یارہ تزیر تے حلبیہ اٹھا کے ویکھل ہے کم ملکہ مپارہ رضی اللہ علیہ دینال بارہ مطمئر کتابہ اپنیان تے تیریاں میں دلدہ اے چھڑے کے تو ہوئے میرے نبی دی امی جان سیدہ احمدہ طیبہ طائرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمادیوں نے جب نبی پانجل السلام جی بلات جب وقت غریب آیا فاکہ شاک واللہ وہاں میں بساری اللہ نے میری آنکھ سارے پردے چوک چھڑے اب اممہ جی تسا کی ویکیا فرمادیوں نے رائی تو مشارق الارض و مگار باہر میں مشرق بھی ویکیا میں مغرب بھی ویکیا اممہ جی نظر کی آیا فرمادیوں نے رائی تو سناسہ تا آل آمین مدر ہو باطن فرمادیوں نے لوکوں میں تین چندے لگیا ویکے اممہ جی کتے کتے لیکے فرمادیوں نے اللہ من فی المشرق ایک مشرق بھی جلگاوے کیا و اللہ من فی المغرب ایک مغرب بھی جلگاوے کیا و اللہ من علا ظہر القعبات ایک قعبات اللہ کی چھد بھی لگاوے کیا نارے حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا تو گزارش کر رہے ہیں فرمادیاں نے اچھا میں چھوٹ بول سکتا تو چھوٹ بول سکتا میری ماں چھوٹ بول سکتی تیری ماں چھوٹ بول سکتی جاننا دے سردار دی ماں چھوٹ بول سکتی اچھا پھلا چال جاننا ویچ میں زور لگ لگ نہیں اچھا پھلا چال جاننا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کی تینی عظیم ہے تیری گود کی تینی عظیم ہے تیری گود کی تینی عظیم ہے ایتا مطلب چنڈے آسانی چلا ہے چلے پہلوں دنے لب ساڑے کو بھی جان دی دیں اچھاں پا پھر بات قابلے گا اور چنڈہ کتے لگا ایک مeks�ک سے لگا ایک مغربےچ لگا ایک کعبہ تولہ دہ چھاتے لگیا ایک چنڈہ لاکھ ہوا گیا بندہ لبو اسی تو ان دا سیتے چندے تھے لگے سانا ان بندہ لبو لاکھون گیا جاتے بندے دا نہ دس ہو جہاں نہیں دا سکتے پھر من جو چندے لون والے فرشتے سانا لون والا کائنات نہیں تے بندے دس ہو کینے لائے چندے تیجے نہیں دا سکتے پھر من جاؤ لائے کیوں میں کہا ہاتھ دسہ کیوں لائے لائے ایس واس نے دسنا ایسی سونا آیا تے آیا باہار موسم سونا آیا تے آیا باہار موسم پہر گیت کشیدے گون لگے جنہ پنشیانوں جنہ پنشیانوں کی درامہ سی گھت گھتے جنہ پنشیانوں کی درامہ جنہ پنشیانوں کی درامہ جنہ پنشیانوں کی درامہ جنہ پنشیانوں کی درامہ سونا لگے مرحبا مرحبا اپو مرحبا اپو نبی پاک علیہ السلام نے فرمای جنہ پنشیانوں کی درامہ تے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُو اَنْ يُرَا اَسْرُو نِمَتِهِ اَلَابْدِهِ اللَّهَ اِسْ قَاللُو بزاند کردہ ہے کہ اُسْ نِمَتِهَا اَسْرَ تھوڑا جا شاپنے کھول دے اِسْ نِمَتِهَا اَسْ بَنْدِهِ اَسْ عدیس دا مطلب کسے مسلک دے شیخ العدیس نو پوچھلو میں قید نہیں لوں دا جس مرضی مسلک دے شیخ العدیس صاحب پوچھلو اَسْرَ دے تا عورتیں نِمَتَا چرچا کرنے واسطے انہوں سونے کپڑے پونے چاہیے دیں مہنگی کپڑے پونے چاہیے دیں مہنگی جتی پونے چاہیے دیں اِسْ واسطے ساڑے علماء دے دو ٹولے سا ساڑے مسلک اَقْقَ اَهْلَ سُنَتُ وَجْمَادِ دیگل کرنا ساڑے مسلک اَهْلَ سُنَتُ وَجْمَادِ دو ٹولے نے علماء دے ایک ٹولہ اوہ جڑا کہندہ ہے کہ عالم دینوں بڑے سادہ جے کپڑے پونے چاہیے دیں اوہی حق تینے بالکل صحیح ہے ایک ٹولہ اوہ کہندہ نہیں جڑا عالم دینوں انہوں مہنگے تو مہنگا لباس پونے چاہیے دیں تاکہ علم دی قدر ہور زیادہ پہ دیں اجڑے مہنگے پونے دیں وچوں میں ریاق کا نعمت مہدزی آزم پاکستان ہمیں دیں مہدزی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ بڑا مہنگا کپڑا پاندے سم بڑی مہنگی جتی پاندے سم انہیں دے خادم سن حضرت علامہ مولانا مہین شافی رحمت اللہ علیہ تو مہین صاحب نے اکھنا حضور اوہ تھے بنے گلان کر دے سی انجھے درویش کون دا ہے درویش بنیا پھر دا ہے تے کپڑے کڑے مہنگے پائے نہیں درویش کون دا ہے تے جتی کڑی مہنگی پائے فرمایا مولوی مہین یہ لو پیسے اور خرید کے لاؤ میں ان کو اور جلاؤں گا مہدزی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ نظریہ ایسی جڑا عالم دین انہوں مہنگے تو مہنگے کپڑے پانے چاہیے دیں اے دے وچ علم دکت ہے رہی اے بھی گل ٹھیک ہے نا تو گزارشے کر رہے ہیں اس حدیث دا مطلب کس ہے شایخ اللہ علیہ وسلم پوچھ لو وہ یہی کرے گا اے دا مطلب حدیث دا مطلب ہے انہوں چرچہ کرنا چاہیے انہوں فقہ کو پوچھ لئیے امام اعظم ابو نیفر احمد اللہ علیہ اسی مقلد ہیں انفیاں تو امام اعظم ابو نیفر احمد اللہ علیہ جدو کوئی بندہ ہوندہ نا اے مسئلہ پوچھنے تے جے دیکھ دیں نا پیسے کپڑے پاٹے پرانے نے بندہ کمزور ہے نالے مسئلہ داستے دے نالے کولوں پیسے دیں دے اپے لیا کہ تے خرچ نہیں ایک بندہ آیا بندہ امیر سی کپڑے مارے سی آپ نے جدو جان لگا اشرفیان دی تھیلی دیتی فرمایا بیلی ہے خرچ نہیں اعتباہ نے کہن دا زور میں آتے آپ گریبہ نو دیننا فرمایا تو امیر ہیں انہوں نے کہا جی میں آتے امیر ہیں فرمایا پھر کپڑے مسکینہ وڑے کیوں پائے نہیں تے انہوں چاہیے دا کپڑے ہونے دے پتا لگے میرے دوستہ پھر گانوں سمجھنے میں ایک جملے دے اندر نچھور کر دینا گران دا ساڑھے کو لو truck tram حدیث دا تقاضا ہے جنہوں مال ملے ہو چرچہ کرے فقہ دا ساتھے کولوں تقاضا ہے جنہوں مال ملے ہو چرچہ کرے اوڈا کے جنہوں مال ملے ہو دے چرچہ کرے جنہوں آمینہ دا لار ملے ہو کی کرے نعرہ تطویر نعرہ حسان نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جنہوں مال ملے ہو چرچہ کرے جنہوں آمینہ دا لار ملے ہو کی کرے انہوں کہنا پہے گا مجمع لونہ پہے گا ستیج بنونا پہے گا سونڈ منگونا پہے گا لوکاروں کا پھیا کر کے کہنا پہے گا آمینہ دا لار ملے ہو کی کرے آؤ ملکہ شکرے خدا ہم کرے دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں دے دیا جس نے محبوب اپنا ہمیں کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی کون دیتا ہے محبوب اپنا کوئی ایسی نعمت لوگا لا بڑی باب ہے جس نے محبوب جس نے محبوب اپنا کوئی اپنا کوئی اپنا کوئی باب ہے جس نے محبوب اپنا کوئی باب ہے ان کا وہ بلالیں امی آج میں کی خاطر نرستے رہے ان کا جرمہ دکھا نا بڑی باب ہے امی آج میں کی خاطر نرستے رہے بنی آج میں کی خاطر تھوڑا یہ کٹ رکھنا انہا زیادہ انہی دنیاں تانگ آجان کی یہ تانگ آجان پھر آپ پسنونا کی نو تو توجھو فرماؤ تو یہ دا مطلب ہے تو یہ دا مطلب ہے کہ جدو آمنہ دا لال ملے بودھا پھر چرشاں اندر بڑھ کے کریئے چار پہیاں پٹھیاں کردئئے لیٹا بجا آدھئے چرشاں کرنا ماس سے لیٹا ہور رونیاں پیڑ گئی ہیں چرچہ کر نواز سے چندے بھی رونے پیٹھیں گے چندیاں کی رونیاں اچھا لوگ کیا دیں چلو ٹھیک ہے تو اسی چرچہ بھی کر لیا چندیاں ملا لیا ایک کم بڑا گلت کر دیو اچھا لیو کیڑا تو اسی لکھ دیو جشن عید اسلام میں دو عیدیں ہیں وڈیاں وڈیاں کتابہ چھپی ہیں اسلام میں دو عیدیں ہیں تیسری عید کہاں سے آئی ٹیٹل لکھیا ہے تیسری عید کہاں سے آئی میں کہے ساڑھے سیانے ساڑھے بزرگ علماء تیجی عید ثابت کر دے کبران چلے گے تو اڈینکار کر دے چلے گے حلے تک نہیں پتا لگا تیجی عید کہاں سے آئی ادھرا گورت کر کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں عید الفطر عید الادہا تیسری عید نہیں کوئی نہیں میں کہا عید الفطر تے فطرانہ لب گئے عید الادہا تے کھلانہ لب نہیں ہے تیجی کے تو یاد ہوئے پر آہ گلتے ہو کرنی چاہیے دیئے نا جیدی قرآنوں دیج دے اندر ہوگئے کہنیوں تیجی عید کہاں سے آئی کسے مسلک دے مولینوں پچھو جی حدیث چکی لکھیا ہے موتا امام مالک چکی لکھیا ہے مشکاہ شریف چکی لکھیا ہے ابو دعو شریف چکی لکھیا ہے ابنے ماجہ چکی لکھیا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مومنوں اے جمعہ تو آڑے واسطے عید جمعہ مومنہ دی جمعہ مومنہ دی جمعہ مومنہ دی عید جمعہ مومنہ دی سال چکا ہم بونجا جمعہ تے ہوندے بونجا عیدہ دے بڑھ گیا لیکن تیجی عید کہاں سے آئی تسی تیجی نو رہوندے اب بونجا اور ٹوریاں پھر دیاں اے تسی اللہ دا قرآن اے تسی حدیث آہن قرآن پڑھئے کڑھے دن نو عیدہ کھا جا سکتا ہے کڑھے دن نو عیسیٰ پہ گمبر اللہ دی بارگاچ دعا مانگ دینے ربنا ربنا انزل علینا مہا ایدہ تم من السماء تکونو لنا ایدل اقلنا و آخرنا یا اللہ سا نوزب اسمانہ تو پکیا پکایا دستر خامتے لگا لگایا کھانا پیج جدوں تو دستر خام دے میں گا جدہ تلگے لگائے کھانے ہونگے وہ دن ساڑھے واسطے بھی عید بن جائے گا ساڑھے پہلے ہاں واسطے بھی عید بن جائے گا ساڑھے پچھلے ہاں واسطے بھی عید بن جائے گا اے حدیث نہیں ہے تے اللہ دا قرآن عیسیٰ پہلے ہاں واسطے بھی عید ساڑھے پچھلے ہاں واسطے بھی میرے نبی دا صدقہ کھاندے ہو کے نہیں سارے نہیں بولے عجد عجدہ کھاندہ ہے اہاں تکھڑا کر ریکھا پنا یہ تے ساری کھاندے نے تے گالوی ٹھیک ہے فرق ہے نا ہے اسی کھاندے سارے ہیں پر فرق ہے نا ہے کچھ مندے نے کچھ مندے نہیں کھائی جاندے نے پر مندے نہیں پر اسی اوہ لوگاں کھاندے میں اقرار بھی کر دے ہیں پیر فقیر امیر وزیر شہن شاہ بھی پیر فقیر امیر وزیر شہن شاہ بھی سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے تھا گرج رہے کھاندے اچھی کہہ دیو سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے تھا سب صدقہ کھاندے یار مدینے والے تھا بن جا تو ہی یار مدینے والے تھا اے بن جا تو ہی یار مدینے والے تھا مدینے والے تھا تیرے حج زکاة نمازہ کس کھاتے ہیں تیرے حج زکاة نمازہ کس کھاتے ہیں جے نئی دل بچ پیار مدینے والے تھا جے نئی دل بچ پیار مدینے والے تھا بن جا تو ہی یار مدینے والے تھا سعودی عرب والے انہوں جیڑا دن اے ملیا سی نا ملک سعودی عرب جس دن انہوں دا کفضہ ہویا اس دن انہوں دے اخبار شاب دینے پڑھ کے ویخو عربی اخبار نے کیا یومو عید الوطن ہمارے وطن کی عید کا دین کہنا دین جس دن انہوں سعودی عرب ملیا سی انیس سو تئیچ بلکہ آج تو سو سال پہلے انیس سو تئیچ ملیا سی سو سال دا موعدہ ایسی ماشاءاللہ موعدہ ختم ہونا رہا اگلے سال تے دعا کرو ہنے ترکی پھر آ جانا اچھی آمین کہا دے کبولیے دیکھنی ہے دعا کرو ترکی آ جانا کھل کھلا کے زیارتہ دے کار فکی ہے نا یہ تو زیارتہ کارنے نہیں دیندے آنے ہازہ شرک ہازہ شرک ہازہ شرک کھرک لیے دے ہازہ شرک تو جو کر او جس دن انہوں ملک ملیا جے او دن انہوں واسد عیدت جس نبی جس انہوں کے سانی کا احنات بڑی جس دن نبی سانوں ملے دے بے او دن ساڑھے واسد عیدنے اچھا جنہیں نہیں منانی ہوں دی نا وہ پہ ترہ ترہ دے سوال کرتا ایک آب بڑا ہم سوال ہے کہنے چلو جی تھی کہ تسی عید بھی کہلے خوشی بھی منالی پر اے بھی تیوے کو قرآن نے کی آکھیا قرآن تسی کڑا قرآن تے رہے ہو بھی کیوں قرآن نے آکھیا جدو اللہ دا فضل ملے ادھوں خوشی کرو جدو رحمت ملے ادھوں خوشی کرو تے کملی والے آقا قدو ملے سی او چودہ سو سال پہ لے ساڑھے چودہ سو سال پہ لے کہ اے ہون تسی خوشی کر رہے ہو کیا نبی علیہ السلام ہونو بھی پیدا ہوئے ہر سال پیدا ہوں دنے تسی ہر سال خوشی کر دو ایک بری کر لینے سی جدو پیدا ہوئے اسی کیا بھی ادھوں سی ہے اسی ادھوں انہوں نے کہا چلو تسی ادھوں نہیں سی جدو تسی پیدا ہوئے تو انہوں پتہ لگا نبی پاک دی ملا دو تو اسی ایک بری خوشی کر لینے سی ہر سال خوشی کر دو کہ ہر سال میرے آقا پیدا ہوں دی ایک کو بار پیدا ہوئے ہر سال تے پیدا ہوں دی تُسے ہر سال خوشی کیوں کر دی میں کہہ دا جواب بھی قرآن چلی دی ایکاری صاحب بھی بیٹھے نہیں نا پچھو کیڑے میں نے قرآن سنو دی رمضان شریف رمضان میں بیچ ایک رات ہوں دی جن اللہ لیلہ تلقہ درہ کھا جانتا ہے ہر سال ہوں دی ہے کہ نہیں تے ہر مسلک والا تے ہر مسجد والا اعلان کرتا ہے دوستو آج جائے ہو نا آج ہو آج آپ ساری رات جاگنا ہے مولوی جی آج کی ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہزار منہ انہوں بہتر رات ہے مولوی جی اے بہتر کیوں مولوی قرآن پڑھ کے دسے گا اِنَّا اَنْزَلْنَا هُوِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اَنْزَلْنَا هُوِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سار پچھو چھو چھو دو ہی اور آدھ ہو دیئے وہ ہزار مہینے نالو بڑھ جاندیئے اے میں میرے نبی دی ولاد دی کمر ہی ہوئی ہے ہر سار نہیں ہندی سار پچھو چھو دو ہی اور آدھ ہو دیئے ہوتے لیلہ تول قدر نالو بڑھ جاندیئے تُسی فتوے لون دے وہ عاشق نقشہ کے جنے ہندیا نبار دیاں برساتا آسانے نبار دیاں برساتا آسانے ایک دو جنوں کے دیاں آسانے ہندوار دیاں برساتا آسانے ایک دو جنوں کے دیاں آسانے کہ جس رات دے تڑ کے آئے نبی وہ جس رات دے تڑ کے آئے نبی اس رات دیاں کیا بات آسانے ایک دو بولے دے مووی چو پھل کر دے ایک دو بولے دے مووی چو پھل کر دے تیری بات دیاں کیا بات آسانے ایک دو بولے دن مووی چو پھل کر دے جدو بولے دن مووی چو پھل کر دے تیری بات دیاں کیا بات آسانے لوگ یہ ہیں دے اچھا چلو ٹھیک ہے تُسی ملاد کے منا لیا چلو ٹھیک ہے ہر سال منا لیا کرو پھر ایک کم بڑا گلت کر دیو اچھا بھو کہنے کہنے دے تُسی اے دس سو پی اے ملاد کدھی میرے آقا نے منایا ہے کدھی میرے نبی نے منایا ہے ملاد اچھا کدھی کس نے اپنا ملاد آپ پہ بھی منایا ہے پر میرے نبی نے منایا ہے دو کی دن ہونا کدھی منایا ہے بہت کہ ہاں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیردہ روزہ رکھ دے سانتا ہر پیردہ روزہ رکھ دے سانتا صاحبہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ کہ تُسی پیردہ روزہ کیوں رکھ دے اے نہیں آقا ہے نفلی روزہ سوافدہ کا میں فرمایا یو من فیہ ولد تو فرمایا کہ او دنیں جس دن میرا ملاد ہوئے آت تُسی دے سال پچھو ملاد کر دیو نا میرا نبی تے ہر پیر نو ملاد بنو دا سی ایک بندہ کہنے لگا نہیں اے کوئی خوشی دا روزہ تھوڑا سی اچھا یہ کہا دا سی یہ تے شکران نیدہ سی ساری زندگی میرے آقا روزہ رکھ دے رہے اچھا یہ تے شکران نیدہ سی اچھا انا کہ شکریہ بندہ کدو دا کر دا ہے ایک بندہ تو آڑیا نیرے نیر آ رہا سی تے رستے جلہ والے کلوتے سی انہاں پھڑ لیا موٹر سیکل بھی کھولیا اللہ تعالیٰ سارے نو محفوظ فرمائے موٹر سیکل بھی کھولیا پیسے بھی کھولے تے کپڑے بھی لالے تے انہاں کیا حال ہے کپڑا بن کے تے جا اپنے پینڈ وہ پیدل آیا تے ہر شاہ دیکھا ہے تکی کہنا شکریہ 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 دا کرے گا اوہ تو بددماوہ دے گا ایک بندہ آ رہا سی پیدل تو سی بھی اتھے انہاں سی انہیں کیا جار کتے چلے ہیں انہیں کیا دو سپر انہیں کیا میں بھی جانا ہے انہیں کیا چلا جا بھی جا انہیں اتھو موٹر سیکل تے بایا باہ کے آن کے مسجل اتھا رہا انہیں کیا کہا شکریہ یہ دا مطلب بندہ شکریہ قدوں دا کرتا ہے جو دا خوش ہو گئے کہ جی میرے نبی نے شکرانے دا روزہ رکھے تاہیں رکھے نا میرے نبی نے خوشی سی دے میرے آقا نے خوشی دا روزہ رکھے ملاد بنایا اچھا پھر سوال ہے ان نبی پاک نے ملاد منایا ہی ہے نا سنایا تھے نہیں نا میں کیا ہاں سونویل ہے مستدرک امام حب پہ پڑھنا مشکہ شریف دی حدیث پہ پڑھنا حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ و تعالیٰ نو میرے نبی دے شان والے صحابی آپ فرمانے نے صحابہ دا مجمع لگ گائے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے از کیتی سونیا ہوتے مسئلے دردے لینجل کری اپنے آون دے بارے بھی تے سناؤ میرے نبی ملاد سناؤن لگ پہا ملاد نہیں تیور کیے فرمایا انا دعویٰ تو ابھی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی شرب بنا و اباس فیہم رسولہ یہ اللہ کعبہ میں بنا دیتا ہی اور کعبہ نو بسان والا رسول تو پیج دے و دا و بشارت و عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے خوش خبری کی دیتی میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی فرمایا مبشیروں بے رسول نہیں یہا تھی من بعد اسم ہو احمد فرمایا میں پہ چلا جاوانگا پر میرے تو بعد جڑا شانہ والا رسول آئے گا او دا نامی نامی اس میں گرامی احمد ہوئے گا فرمایا و روحیہ امی اللہ تیر اطحین احمد حطمی فرمایا میری ماں میں اپنی مادہ اور نظارہ جہا میری ماں نے میری بلاگہ دیبت لے گیا سونے کیوے گیا فرمایا ڈرڈا نور چرم گیا اس نور دی روشنی دے اندر میری ماں آمنہ نے اپنے کمرے چاہ بیٹھیا بیٹھیا ملک شان سے محلہ آپ دیکھ چلے اب ملاد یہ اہور کی ہے لوگ کی اندر نہیں چلو ٹھیک ہے ملاد منایا بھی عید سنایا بھی ہے پر نبی پاک نے کدھی ملاد کھوایا تھے نہیں اب تسیدے کھوان دے دیکھا نہیں لائیں آج ہونے ہی دیکھا لائے کے بندہ ننگیا ہے اور میں بیکھا بھی ہلچل ہونے ہی ہو گئی کوئی نہیں انشاءاللہ جنہ جل تقریرہ نامو کیے چاول لبنے کوئی نہیں ہو اس واسے میرے وقت مجھو کر لو میں انشاءاللہ مکون والے پاس سے آ رہا ہوں تو جو فرماؤں تو گزارش کی کر رہی ہے ساں ہاں کی یاد ہے کہ نہیں کھوایا نہیں میں کہا لائے آو صحابت کرا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ملادی خوشیج کھانا میں کھوایا ہے مجموع زبائد اور بہکی شریف اور سلسلت الحدیث ہے سیعہ لامن ناس الدین البانی کے دن حدیث بلکل سہی اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اپنا اپنا حقیقہ کی تھا حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے حقیقہ تھی آپ دے دادا جی نے ستمہ دن کر دیتا سی ستمہ دن کرنا سننا تے نا ستمہ دن نبی پاک علیہ السلام کا حقیقہ تھی آپ دے دادا جی نے کر دیتا سی پھر نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت اب بعد چالیس سال دی عمر چاپنا حقیقہ کیوں کی تھا علماء فرمان دے نے وہ حقیقہ نہیں سی اور نبی علیہ السلام نے اپنے ولادت دی خوشیج لوکانوں کھانا کھوایا سی ہن اگلی گل اپنی سمیٹن والے پاس سے آ رہے ہیں ملاد منوندہ فیدہ کی دیا میں دو مثال نہ دے رہی ہیں بس دے گفتگو ختم لوکی آنے لو جی اے جڑا ملاد ہے نا پاکستان تے ہندوستان چے بار تے کسی نو پتہ ہی نہیں اب بار دی گل سننا بیروت تو کتاب چپی جی دا نائم مجموع لطیف اونسی فی سیاغل مولد نبوی القدسی پہنے ست سو سفیلی کتاب لکھنوالے ابو عاصم ابراہیم القیانی او دا صفحہ نمبر دو سو چھے پہلی گالے ہے کہ جہ مصر جہہور کی تے پتہ نہیں تھے مصر جو کتاب چھاپکی میں گئی جہاں لکھنوالا ہوئی کتی پاکستانیاں اتھے ریندہ ہے محقق وہ لکھ دینے کہ زمانہ سی خلیفہ عبدال ملک بن مرواندہ تو ان کے ناج ملاد چلے ہیں زمانہ سی خلیفہ عبدال ملک بن مرواندہ ایک بندہ وہ کوڑیاں دا کاروبار کردہ سی کوڑا خریدہ سی انہوں چیک کردہ سی جہ پاس آیا ہندہ سی لے کے پھر اگے منافعہ لے کے ویجدہ سی انہیں ایک کوڑا دیکھا ٹرائی لیند واسطے جدہ دڑایا نا اگے خلیفہ عبدال ملک بن مرواندہ بچہ کھڑا سی بیٹا کھڑا سی کوڑا جا کے انہوں ٹکرایا لڑکے دی ڈیتھ ہوگی موقع جو فوت ہوگئے یہ تو فوت ہوئے نا بادشاہ انہوں جا کے کسی نے آیا کہا جی تو آٹے لڑکے انہوں کوڑے آلینے مار دیتا ہے انہوں نے کہا جا جلدی جا کوڑے آلینوں تھے کوڑے نوں انہوں گرفتار کر کے میرے دربارج پیش کیتا جائے پولیس والے نے پھڑیا پھڑ کے دربارج پیش کیتا جی تو پیش کیتا تھے بادشاہ عبدال ملک بن مروان کہانے لگا جا میں تینوں اللہ واسطے ماف کھیتا جدوں کہا نا ماف کھیتا انہاری کہانے لگا میں انہوں سچی سچی دس ماف میں تینوں کر دیتا ہے کہانہ کج نہیں تو وظیفہ کڑا پڑے ایسی جی تو میرے والا آ rigor لگا اسی انہیں کہا کوئی بھی نہیں انہیں کہا نہیں تو کوئی وظیفہ پڑے ایسی انہوں کہا نہیں انہیں کہا نہیں لیکن جدو تو میرے سامنے آیا میرے دل نے مجبور کیتا کہ انہوں کہے کہ تنہوں ماف کیتا تو کوئی وزیفہ پڑھے آئے تھے سچی سچی داس دیکھے دا وزیفہ پڑھے اور میں تنہوں کہنا تھے ہے کچھ نہیں کہنے لگا بادشاہ میں وزیفہ وزیفہ کوئی نہیں پڑھے آ جیڑا کم میں کیتا ہوں میں تنہوں داس دینا جدو تیرا بیٹا میرا کوڑا ٹکرہاں دی وجہ دینا آل دیتھ ہو گئی لڑکا فوت ہو گیا تیرے پیارے تیرے فورس والے انہیں تیرے پولیس والے انہیں میں نوں گرفتار کر کے تیرے دربار وال جہا رہے سن میں سمانہ وال مو کیتا میں کہہ قادر مطلق اللہ تو قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے یا اللہ جرم بڑا وڈا کر بھی ٹھا تین سو دودہ مقدمہ بڑھ دا ہی میں لڑکا میں مار بیٹھاں کوڑے والے نوں مار بھی میرا کوڑا بادشاہ دے بیٹے نوں مار دیتا ہے بادشاہ میں نوں چھٹے گا نہیں میں نوں یقین مار دے گا پر مولا جو توں بچانا چاہے میں تے بچا سکتا ہے مولا میں تیرے نال وعدہ کا دار بادشاہ کوڑا تو بچا لے میں تیرے نبیدہ ملاد مناوا ہدا نارے تکمیر نارے صالح نارے حیدی آمد مستفی مرحبا آمد مستفی مرحبا یا اللہ بادشاہ کوڑا تو بچا لے میں تیرے نبیدہ ملاد مناوا گا اور تے میں وزیفہ پڑھا کو نہیں بادشاہ کہنے لگا اس تو وڈہ وزیفہ ہو رہا ہے کیڑا ایک گالے تھے ختم ہو گئی اے واقعہ تھے ختم ہو گئے تھے میں دو گلہ کرنا چاہنا پھر ہی گالتے اے کہ انہیں ملاد منایا تے نہیں سی منیا سی منیا تے نہیں سی نا منیا سی کہ یا اللہ مناوا گا یہ نہیں آکھے میں منا لے آئے یا اللہ جے میں نے بچا لے میں منا مانگا وہ تین سو دودہ بھی مقدمہ بندیا ہوئے تے بندہ سوکھ لے کے میں ملاد منا مانگا اللہ انہوں بچا سکتا ہے تے جیڑا ملاد منا لے ہوتے مصیبت آئے گی کتوں اس سے الجیں گے آ کر نہ توفہ کبھی اس سے الجیں گے آ کر نہ توفہ کبھی میرا ایمہ ہے میرا تجربہ یہی میرا ایمہ ہے میرا تجربہ یہی کہ جس سفینے یہ ہے نا خدا مصطفی جس سفینے یہ ہے نا خدا مصطفی مصطفی یہ ممکن ہی نہیں جس سفینے کے ہیں نا خدا مصطفی 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 ایک بندہ بڑا سادھا جیا کردہ کجنیسی پر ایک کم سی جدوں میں ملادہ محفل ہوں ملادہ محفل ہوں جدہ ربیل اول شریف ہوں تے کپڑے تو ہوں ساف کپڑے پال ہوں تے ملادہ محفل ہوں اے اوہ دا کم سی کوئی نامی گرامی نہیں سی نہ نات خان سی نہ خطیب سی نہ نقیب سی کچھ بھی نہیں سی بس جتے ملادی محفل ہوں نہیں شوک نال پہنچ جاندہ سی وہ پہنچ گیا جدہ پہنچی ہے نا پہنچ جاندہ سی وہ بندہ مر گیا جدہ وہ بندہ مریا بسرے دا بندہ ہے زمانہ خلیفہ حرون و رشید ہے بسرے دا بندہ ایک غیبی اعلان ہویا جہاں ہر کانچے واضح ہی یا اہل البسرہ تے اوہ بسرے والیوں اوہ ضرور جنازہ تا ولی اللہ ہمین اولیاء اللہ اوہ بسرے والیوں کرلہ تا ولی فوت ہو گیا چلو ساریوں دے جنازے تے اے اعلان سارے نے سنیاں دن چڑے ہر بندہ پہنچے ہیں بسرے دی طریق دے اندر سب تو وڈا جنازہ ہونست ہویاں ہر بندہ کہنے لگا یار یہ بندہ سی تے نوے میں جے سمجھ دے کردہ کیسی کسی آکھا میں تے اپنی نکو دی پہ کیا کی کردہ سی کہیاں بزرگاں نے وظیفے پڑے مراقبے کی تے سانوں پتہ لگے کردہ کیسی جدو خوابج میں کھیا اوہ جنتے میں جٹے اللہ پھر دائے اوہ دی کبر جنتا باگے پوچھیا تو کردہ کیسے تو دے شبیہ رستو نکلیا تیرے مرن تے اعلان ہو یا اللہ دے میں تیری فاتح میں گناہگار تھا بے امن تھا مگر میں گناہگار تھا بے امن تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں سجدہ تسرکار کی میں پھلے مجھ کو ہر غم سے رب نے پھری کر دیا اس قرم کا کروں شکر کے سے ادا جو قرم مجھ پے نے پھری کر دیا اس قرم کا کروں شکر کیسے ادا لو پہلی وری آیا ساں غالبا تے میں کوشش کیتی ہے مناسب وقت دے اندر اپنے مضمونوں تو اٹھے سامنے بیان کیتا ہے یقینا سارے انہوں سمجھائی ہوئے گی اللہ تعالیٰ تو اٹھا میرا سبتہ ہم مناسب ہوئے یار زندہ سوڑت باقی و آخر دعوانہ آن الحمدللہ